اسلام علیکم مولا امام علی مقام سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام آپ تمام چاہنے والوں کو سلامت رکھیں ہمیشہ اپنے دامن کے سائے میں رکھیں اور مولا ابباس علم بردار بھی آپ تمام چاہنے والوں کا سلام مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرمائیں ابھی کھڑے ہیں بین الحرمین کے اندر اور دعا کرتے ہیں آپ تمام چاہنے والوں کے لیے کہ مولا آپ تمام چاہنے والوں کو خوشیوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق اطاف فرمائیں جتنے بھی غریب نواز کے چاہنے والے ہیں محبان اہل بیت ہیں مولا ان سب کی محبتوں کو قبول فرمائیں جو چاہنے والے غریب نواز کے نام پاک سے مولا امام حسین کے نام پاک سے حضور کی اہل بیت پاک سے اور اس کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں مولا ان سب کی محبتوں کا اور خدمتوں کو قبول فرمائیں ان کے خدمتوں کا اور محبتوں کا بہتر صلح عطا فرمائیں مولا ان سب کے گھروں میں اپنے دربار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں دعا کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں آپ تمام عاشقوں کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا مولا یہ تمام غلام غلامان غلام آپ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہیں مولا ان سب کی جائز مرادوں کو اور دلی تمناہوں کو پورا فرما دیجئے ان سب کے بیڑوں کو پار لگا دیجئے یہ لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ آپ کے دامن کے چادر کے سائے میں آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھیں دشمن ظالم حاکموں کے نگاہ سے محفوظ رکھیں یا حضور مولا ابباس مولا امام علی مقام کے بارگاہ میں آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے تمام عاشقوں کا سلام قبول و مقبول فرمائیے یا باب الحوائج تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے مولا جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے حضرت حبیب ابن مظاہر کا صدقہ غیب سے عطا فرمائیے یا حضور مولا ابباس جو کرزدار ہیں ان کو کرزداری سے سبکدوشی عطا فرمائیے دنیا میں کسی کا کرزدار اور محتاج نہ رکھیے دشمن ظالم حاکموں کے نگاہ سے محفوظ رکھیے یا مولا ابباس جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرمائیے ان سب کے رزق میں روزی روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیے یا حضور مولا امام علی مقام جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا ان ماباپ کو اپنے بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے بچوں کو اپنے والدین کے خدمت کرنے کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے علم کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے مولا ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر دیری نا قائم دائم فرمائیے مولا ان کو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے یہ تمام غلام مولا غریب نواز کے عاشق ہیں آپ کے پوتے کے عاشق ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرمائیے ان سب کا سلام کی قبول فرمائیے جو لوگ حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرمائیے جو غیر حاضر ہیں ان کا بھی سلام آیا آپ کی بارگاہ ہمیں میں آپ کا غلام کے ذریعے جتنے چاہنے والوں نے سلام پیش کیا ان کا سلام قبول فقیل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بھجے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے تو اپنا سلام ہے آخر جو چل بسے تو اپنا یہ سلام ہے آخر مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائی میرے ذریعے میرے والدین کا بھی سلام قبول فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کے تماما شکروں کا سلام خوشہ قسمت کی امید کرم اس در پلائی ہے کرم کر دو میرے مولا تم میں شان مصطفی ہے نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گا کبھی ساستانے کو کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے قسم اللہ کی تو وہ خدا کا خاص زلبر ہے خدا کا تو خدا تیرا تیری ساری خدائی ہے خدا رکھے سلامت تا قیامت میری نسبت کو میرا مولا چراغ خاندان مصطفی ہے میرا مولا چراغ خاندان مصطفی ہے شرمندہ کر رہی ہے میری ہر خطا مجھے تسکین دے رہا ہے کرم آپ کا مجھے میں حق بندگی نہ ادا کر سکا کبھی لیکن آپ کے کرم نے نوازا صدا مجھے احسا وہ کون سا ہے جو آپ نے نہیں کیا آپ سا شفیق ملنا سکا دوسرا مجھے خادم میں ان کے نقش قدم پر رہوں نسار خاکے رہے سنم جو بنا دے خدا مجھے دبا نہ لگنے پائے غلامی کے داغ میں قربانِ یار ہونے دے شوقِ وفا مجھے قربانِ یار ہونے دے شوقِ وفا مجھے سبحان اللہ پہلا خود ہے خدا غریب نواز دوسرے مصطفیٰ غریب نواز بعد سردارِ انبیاء برحق ہن علی مرتضی غریب نواز حسنِ مجتبا سے آپ تلق آپ کا گھر کا گھر غریب نواز آپ کا گھر کا گھر غریب نواز سبحان اللہ مولا آپ کے شہزادوں کا صدقہ آپ کی شہزادی پاک کا صدقہ غیب سے عطا فرمائے تمام عاشقوں کا سلام دعا کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں تمام محبانِ اہلِ بیعت کے لیے مولا آپ تمام چاہنے والوں کو بھی خوشیوں کے ساتھ یہ بارگاہ میں آکر کے حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ مولا آپ سب کو اپنے دامن کے سائے میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آپ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں فون ریسیڈ نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگ ہمیں ووٹسپ کے اوپر میسج کیجئے انشاءاللہ آپ کے میسجز کا جواب ضرور دیں گے اور دعا کریں گے مولا کی بارگاہ میں تمام عاشق جو بھی لائیو ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حاضری ہو سکے اور آپ تمام چاہنے والوں کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ شام کے وقت یہاں سے ایک بار پھر لائیو آئیں گے یعنی انڈیا کے اندر اس وقت شاید ساڑھے آٹھ ہو رہی ہوں گی یا آٹھ بج رہی ہوں گی جب یہاں پر ساڑھے چھے بجیں گے تو ایک دفعہ پھر مولا کی بارگاہ سے لائیو آئیں گے اور تمام عاشقوں کا سلام پیش کریں گے جو بھی لائیو میں شامل ہونا چاہیں وہ آٹھ بجے تک لائیو کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اسلام ہونے